ہالی ووڈ ڈائیری یہ فلم اپل فرسٹ 2011 کو ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں بھی جیمز وان اور پیٹرک ویلسن کی جوڑی تھی جیمز وان نے اسے ڈائریک کیا تھا اور پیٹرک ویلسن اور روز بائن اس میں مکھے بھومی کامے تھے اس فلم کا بجٹ 1.5 ملین ڈالرز تھا اور اس کا باکس آفیس کلیکشن 99.5 ملین ڈالرز تھا یہ مووی انسیریس فرنچائزی کی پہلی مووی تھی اور اس کے بعد اب تک تین اور موویز آ چکی ہیں یہ کہانی جوش لیمبرٹ اور این آئی لیمبرٹ کی ہے ان کے تین بچے ہیں ڈیلٹن، فوسچر اور ایک چھوٹی نوجات بچی یہ لوگ ایک نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں اس کے بعد انہیں ایک کے بعد ایک کئی عجیب گھٹناوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بات میں انہیں پتا چلتا ہے کہ ان گھٹناوں کا ان کے گھر سے کوئی سمبن نہیں تھا مووی کے شروعاتی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ رنائے سوکے اٹھنے کے بعد ایلپم میں اپنی پرانی فوٹوز دیکھتی ہے تب ہی وہاں اس کا بیٹا ڈالٹن آتا ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ مل کر فوٹوز دیکھتا ہے تب ہی ڈالٹن رنائے کے بچپن کی فوٹو دیکھنے کے بعد اپنے پتا جوش کی بچپن کی فوٹو دیکھنے کے بارے میں پوچھتا ہے رنائے اسے بتاتی ہے کہ اس کے پتا کی بچپن کی کوئی بھی فوٹو نہیں ہے کیونکہ اس کے پتا کوئی بھی فوٹو سنبھال کر نہیں رکھتے تھے اس کے آگے کے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ رنائے اپنی بک بک شلز پر رکھتی ہے لیکن اسے کوئی نیچے گرا دیتا ہے رنائے کو لگتا ہے کہ بک بچوں نے گرایا تھا اور وہ بچوں کو اس کے لیے ڈانٹی ہے لیکن بک بچوں نے نہیں کسی شکتی نے گرایا تھا اس کے آگے جوش کے جوب پہ جانے کے بعد رنائے گھر کو مینج کرنے کے بعد اپنے گانے اور سنگن کی پریکٹکس کرتی ہے تب ہی اسے اس کی نوچاد بچی کی رونے کی آواز آتی ہے اور پھر وہ اسے چپ کر آتی ہے یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ چھوٹی بچی بار بار کسی شیطان کو دیکھ کر رو رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو جب ڈالٹن کھیل رہا ہوتا ہے تب ہی لافٹ روم کا دروازہ اپنے آپ کھلتا ہے ڈالٹن لافٹ روم میں جاتا ہے اور لائٹ شالو کرنے کی کوشش میں وہاں رکھی سیڑی سے گر جاتا ہے اس کے بعد ڈالٹن وہاں کسی چیز کو دیکھ کر دور سے چلاتا ہے اور اس کی چیک سن کر رنائے اور جوش بھاگ کر ڈالٹن کے پاس آتے ہیں ڈالٹن کس چیز سے ڈرا تھا یہ انہیں نہیں بتاتا وہاں نے صرف یہ بولتا ہے کہ وہ سیڑی سے گر گیا تھا سیڑی سے گرنے کے قارن ڈالٹن کے سیر اور پیروں میں معمولی چوٹے آتی ہیں جوش ڈالٹن کو اس کے کمرے میں لے جاتا ہے رنائے صبح سے اپنا میوزک شیٹ والا باکس ڈھونڈ رہی ہوتی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رنائے کو اس کا میوزک شیٹ کا باکس وہیں ملتا ہے جس دشا میں دیکھ کر ڈالٹن ڈر گیا تھا اس کے بعد ڈالٹن جب رات میں سو رہا ہوتا ہے اس کے کمرے کی کھڑکی کے باہر ایک شیطان دکھتا ہے اور پھر نیکس مارننگ جب جوش ڈالٹن کو اٹھاتا ہے تو وہ نہیں اٹھتا جوش اور رنائے ڈالٹن کو ہسپٹل لے جاتے ہیں وہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ ڈالٹن کومہ میں چلا گیا ہے ڈالٹن کے کومہ میں جانے کی وجہ ڈاکٹر بھی نہیں بتا پا رہے تھے کیونکہ اس کے سارے ٹیسٹ نورمل تھے اس کے آگے تین مہینے کے بعد کا سین دکھایا گیا ہے یہ لوگ ڈالٹن کو گھر لے آتے ہیں لیکن ڈالٹن ابھی بھی کومہ میں ہی ہوتا ہے نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ رنائے کو گانے کی پریکٹس کرتے سمیں اس کی چھوٹی بچی کے روم سے بی بی مانیٹر پر کچھ لوگوں کی آوازیں آتی ہیں پھر یہ آوازیں اور تیز ہو جاتی ہیں اور وہ بچی رونے لگتی ہے رنائے بھاگ کر وہاں جاتی ہے پر وہاں کوئی نہیں ہوتا اس کے بعد رات میں فوسچر رنائے کو بولتا ہے کہ وہ اپنے روم چینج کرنا چاہتا ہے کارن پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ ڈالٹن رات میں اٹھ کر چلتا ہے جس کارن اسے ڈر لگتا ہے حالانکہ فوسچر کا روم ڈالٹن کے روم کے ٹھیک سامنے ہوتا ہے لیکن ڈالٹن تو کومہ میں تھا اس لئے رنائے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتی پھر رات کو فوسچر کی نیند کھلتی ہے اور وہ سامنے والے روم میں ڈالٹن کو سوتے ہوئے دیکھتا ہے جس کارن وہ ڈر کر اپنے روم کا دروازہ اندر سے بند کرتا ہے تب ہی اسے باہر سے کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے فوسچر ڈر کر اپنے بیٹ پر بھاگ کر آ جاتا ہے اس کے بعد ان کے گھر کے مین دروازے پر نوک ہوتا ہے جوش وہاں جاتا ہے اور چیک کرتا ہے پر وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا جوش دروازہ بند کر سیکیورٹی علام کو آن کر کے واپس اپنے بیڈ روم میں جاتا ہے لیکن گھر کا علام زور زور سے بچنے لگتا ہے جوش بھاگ کر وہاں جاتا ہے تو وہ دیکھتا کہ دروازہ کھلا ہے وہ دروازہ اور علام بند کرتا ہے تب ہی اس کی بچی کی رونے کی آواز آتی ہے رنائے وہاں جاتی ہے اور اسے اس کی بچی کے روم میں ایک آدمی دیکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ چیکتی ہے اور جوش کو بلاتی ہے جوش بھاگ کر وہاں آتا ہے رنائے اسے بولتی ہے کہ اس کی بچی کے روم میں کوئی آدمی تھا تب ہی ایک بار پھر سے سیکیورٹی علام بچتا ہے جوش رنائے کو بچوں کو لے کر ڈالٹن کے روم میں جانے کو بولتا ہے جوش پھر مینڈور کے پاس جاتا ہے اور اس بار پھر سے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور علام بچ رہا ہوتا ہے جوش دروازہ اور علام بند کر پورا گھر چیک کرتا ہے کہ اندر کوئی ہے تو نہیں لیکن تب ہی ایک بار پھر سے علام بچتا ہے جوش پھر سے ایک بار دروازہ بند کر علام کو ریسٹ کرتا ہے اور اس کے بعد یہ گھٹنا اس رات پھر ریبیٹ نہیں ہوتی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے مہینے بیچ جانے کے بعد بھی ڈالٹن کی طبیعت میں کوئی بھی صدھار نہیں آتا اور ڈاکٹر کو اس کے پیچھے کا ریزن سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اور ادھر رنائے کو ڈالٹن کے بیٹ شیٹ پر خون سے سنیک پنجے کا نشان ملتا ہے رنائے اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور جوش کو فون کرتی ہے جوش گھر آنے میں دیر کر دیتا ہے جس کارن رنائے اور جوش کے بھی چھگڑا بھی ہوتا ہے رنائے جوش کو بولتی ہے کہ یہ گھر بھوتیا ہے اور جب سے یہ لوگ اس گھر میں آئے ہیں عجیب و غریب گھٹنائے ہو رہی ہیں اسے لگتا ہے کہ اس گھر میں کوئی ہے اور گھر کی چیزیں بھی اپنے آپ ایک جگہ سے دوسرے جگہ موو ہو جاتی ہے رات کو سوتے سمیں رنائے کو ایک سپنا آتا ہے جس میں اسے ڈالٹن اور شیطان دیکھتا ہے اور پھر رنائے کی نند کھلتی ہے تب ہی رنائے کو روم کے باہر کسی کی چلتی ہوئی چھایا دیکھتی ہے پھر رنائے کی روم کے اندر ایک آدمی ہوتا ہے جو سے ڈر آتا ہے یہ سب دیکھ ڈری ہوئی رنائے زور سے چیختی ہے جوش بھاگ کر وہاں پہنچتا ہے اور پھر رنائے جوش کو بولتی ہے کہ وہ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی کیونکہ یہ گھر ہانٹیڈ ہے پھر یہ لوگ وہ گھر کو چھوٹ کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں شفٹنگ میں ان کی مدد کرنے جوش کی ماں لورین بھی آتی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لورین اس بات سے اچمبت ہو جاتی ہے کہ جوش نے رنائے اور اپنے بچوں کے ساتھ فوٹو کچھوائی ہے اس کے بعد رنائے کو اس گھر میں بھی عجیب گھٹنائے ہوتی دیکھتی ہیں ایک بچے کا بھود گھر میں ادھر ادھر بھاگتا ہے اور گھر کے دروازے اپنے آب بندور کھولتے ہیں اور پھر وہ بچے کا بھود ڈالٹن کے کمرے میں جا کر چھپ جاتا ہے ان سب گھٹناؤں سے رنائے اتیدک ڈر جاتی ہے اور پھر وہ ایک فادر کو بولاتی ہے تب ہی جوش وہاں آتا ہے اور فادر کو دیکھ کر رنائے پر نراز ہوتا ہے رنائے جوش کو بتاتی ہے کہ اس گھر میں جو بھی شیطانی شکتی تھی وہ ان کے ساتھ اس گھر میں بھی آ گئی ہے اور وہ اس بچے کے بھود کے بارے میں بھی بتاتی ہے جوش کی ماں لورین بھی رنائے کا ہی ساتھ دیتی ہے لورین جوش کو بتاتی ہے کہ اس نے ایک سپنا دیکھا تھا جس میں اس نے ایک شیطان کو دیکھا تھا جب لورین نے اس شیطان سے پوچھا کہ وہ کیوں آیا ہے وہاں تو وہ بولتا ہے کہ اسے ڈالٹن چاہیے تب ہی لورین کو وہ شیطان جوش کے پیچھے دیکھتا ہے لورین اتی ادک ڈر جاتی ہے تب ہی ڈالٹن کے روم سے آوازیں آنے لگتی ہیں اور یہ لوگ بھاگ کر ڈالٹن کے روم میں جاتے ہیں لیکن پہلے تو روم آسانی سے کھلتا نہیں جیسے کسی نے اسے اندر سے بند کر دیا ہو اور جب روم کھلتا ہے تو اس کے اندر سارا سمان بکھرا ہوتا ہے جیسے کسی نے اسے یہاں وہاں فیکا ہو ڈالٹن بھی اپنے بیٹ سے زمین پر گرا ہوا ملتا ہے ان سب ہی گھٹناوں سے رنائے اور ادھک ڈر جاتی ہے لورین ان کی ہیلپ کے لیے ایلیس رینئر کو بلاتی ہے پہلے ایلیس کے سہیوں کی پیرانورمل انویسٹیگیٹر سپیکس اور ڈکر آتے ہیں تاکہ وہ پیرانورمل ایکٹیوٹی کے ثبوت اکٹھا کر سکیں جب ڈک کر گھر کی فوٹوز لے رہا ہوتا ہے تب ہی اسے کیمرہ میں پریت آدمائیں دکھتی ہیں پھر یہ لوگ ایلیس کو بلاتے ہیں یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ ایلیس کے سہیوں کی سپیکس کا رول لبانے والا ایکٹر اس فلم کا رائٹر بھی ہے ایلیس گھر میں آنے کے بعد جب ڈالٹن کے روم میں جاتی ہے تب اسے وہاں اس شیطان کی پریزنس کا احساس ہوتا ہے ایلیس اس شیطان کو دیکھ پاتی ہے اور یہ بھی جان جاتی ہے کہ وہ یہاں ڈالٹن کے لیے آیا ہے ایلیس اس شیطان کا حلیہ بتاتی ہے جسے سپیکس ڈرو کرتا ہے اور یہ شیطان وہی ہوتا ہے جسے لارین نے بھی دیکھا تھا ایلیس جو شورنائے کو بتاتی ہے کہ ڈالٹن قومہ میں نہیں ہے اور اس کی یہ حالت ایک ایسی خوبی کے قارن ہوئی ہے جو بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے اسی خوبی کے قارن ڈالٹن کی آکمہ اس کے شریر کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر جا سکتی ہے انجانے میں ہی ڈالٹن یہ کارے بچپن سے کر رہا ہے لیکن اسے اس بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے کیونکہ جب وہ اپنی باڈی میں واپس آتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی سپنا دیکھ رہا ہو اس لئے ڈالٹن ایسا کرنے سے درتا نہیں تھا اور انجانے میں ایسا کرتے ہوئے اس کی آتما اس کے شریر سے بہت دور چلی گئی ہے ڈالٹن کی آتما اس دنیا میں جا کر پھس گئی ہے جہاں مرے ہوئے لوگ چاہتے ہیں یا دوسرے شبدوں میں کہا جائے تو ڈالٹن کی آتما پریتوں کی دنیا میں پھس گئی ہے اس لئے گھر بدلنے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ ہانٹڈ گھر نہیں بلکہ ڈالٹن ہے اور ڈالٹن کی آتما کا وہاں فسنے کے قارن بری آتمایں ڈالٹن کی باڈی کی اور اکرشت ہو رہی ہیں تاکہ بری آتمایں ڈالٹن کی باڈی کو پوزیس کر لیں اور ان سب بری آتماوں میں وہ شیطان ڈالٹن کی باڈی کے سب سے قریب ہے کیونکہ کسی بھی باڈی کو پوزیس کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اس لئے ان آتماوں کو بہت سمیں لگتا ہے کسی کی باڈی کو بھی پوزیس کرنے میں ڈالٹن کی آتما ڈالٹن کی باڈی سے جتے سمیں تک دور رہے گی اتنا ہی ڈالٹن کی باڈی اور آتما کے بیچ کا سمند کمزور ہوگا جس کارن بری آتماوں کے لیے باڈی کو پزیس کرنا آسان ہوتا جائے گا یہ سب باتیں سن کر جوش بھڑک جاتا ہے اور علیس اور اس کے ساتھیوں کو گھر سے جانے کو بول دیتا ہے یہاں ایک بار پھر جوش اور انائے میں جھگڑا ہوتا ہے اور پھر جوش ڈالٹن کے پاس جاتا ہے وہ ڈالٹن کو بولتا ہے کہ اگر تم مجھے سن سکتے ہو تو مجھے کوئی سنکیت دو اور پھر ڈالٹن کی ڈرائنگ میں سے ایک چتر گرتا ہے جوش اس چتر کو اٹھاتا ہے اور پھر جوش کی نظر ڈالٹن کی باقی ڈرائنگ پر جاتی ہے جس میں سے ایک چتر اس چیتان کا بھی ہوتا ہے پھر فائنلی جوش اپنا من بدل لیتا ہے اور علیس کو واپس بلاتا ہے پھر علیس اور اس کے ساتھ ہی ڈالٹن کے ساتھ کنیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ لوگ ڈالٹن سے کنیک بھی ہو جاتے ہیں ڈالٹن ان کی آواز سن پاتا ہے اور انہیں رپلائے بھی کرتا ہے یہاں ڈالٹن کسی آدمی سے ڈرا ہوا ہے جس کے چہرے پر آگ ہے اور ڈالٹن ان سے بات کرنے سے منع کرتا ہے وہ ڈرتا ہے کہیں وہ سننا لے یہ لوگ ڈالٹن کو بولتے ہیں کہ وہ ان کی آواز کے سہارے یہاں آ جائے اور پھر تب ہی ڈالٹن ڈرتے ہوئے بولتا ہے کہ اس نے ان کی آواز سن لی ہے ڈالٹن ڈرنے لگتا ہے اور اپنے موم ڈیٹ کو آواز لگاتا ہے اور ہیلپ می ہیلپ می بولتا ہے پھر عجیب و گریب گھٹنائی شروع ہو جاتی ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالٹن اپنے بیٹ سے اٹھ کر ان لوگوں کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے پاس ایسی شکتیاں ہوتی ہیں جن کے ذریعے یہ سب لوگوں کو یہاں وہاں فیک دیتا ہے اور پھر ڈالٹن ٹیبل اور چیزوں کو بھی یہاں وہاں فیکتا ہے یہاں اب ہم باقی پریتوں کو بھی دیکھ پاتے ہیں اور پھر ایک پریت رنائے کو پھر سے ڈر آتا ہے اس بار اسے جوش بھی دیکھ پاتا ہے اور جب وہ رنائے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ دوست پری جوش پر بھی اٹیک کر دیتا ہے اسی دوران ایلیس ڈالٹن سے اس چیطان کو دور بھگانے کی کوشش کرتی ہے اور تب ہی ڈالٹن زمین پر گر جاتا ہے اور ساری چیزیں شانت ہو جاتی ہیں یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ ڈالٹن ابھی بھی قومہ میں ہی ہے اور اس گھٹنا کے دوران بنے ویڈیو میں ڈالٹن کے پیچھے ہم اس سیطان کو دیکھ پاتے ہیں جو ڈالٹن کی باڈی کو پزیس کرنا چاہتا ہے اور وہی ڈالٹن سے یہ سب کچھ کروا رہا ہوتا ہے اس کے بعد ایلیس جوش کی ماں لورین کو وہاں بلاتی ہے اور لورین جوش کو ایک ایسی بات بتاتی ہے جو وہ پھول چکا ہے اور جس کا سنبند ڈالٹن سے ہی ہے ڈالٹن کی اپنا شریعت چھوڑ کر دوسری دنیا میں ٹریول کرنے کی خوبی اسے اس کے پتا جوش سے ملی ہے لورین جوش کو بتاتی ہے کہ جب وہ آٹھ سال کا تھا تو وہ نیم میں ڈرتا تھا اور اسے فٹس آتے تھے اور جوش لورین کو ایک بڑی عورت کے بارے میں بتاتا تھا جس سے وہ ڈرتا تھا لیکن لورین نے جوش کی باتوں پر دھیان نہیں دیا اور پھر لورین نے جب جوش کی فوٹو کیچی تو اس میں اسے ایک بڑی عورت بھی دکھی پہلے تو لورین کو یہ کیمرے کی ایک خرابی لگی تھی لیکن اس کے بعد بھی جوش کی کیچی ہر تصفیر میں ایک بڑی عورت تھی جو دیرے دیرے جوش کے قریب آ رہی تھی وہ بڑی عورت جوش کی آتما کو مرے ہوئے لوگوں کی دنیا میں پھسا کر اس کی باڈی کو پزیس کرنا چاہتی تھی اس کے بعد لورین نے ایلیس کی مدد لی تھی اور جوش کو ان سب سے بچایا تھا ایلیس نے جوش کے دماغ میں سے یہ سب یادیں ڈیلیٹ کر دی تھی لیکن اس کے بعد بھی آج تک جوش فوٹو کچھوانے سے ڈرتا ہے اور یہی کارن ہے کہ جوش کی فوٹوز ایلیس میں نہیں تھی ایلیس جوش کو بھولتی ہے کہ اب جوش ہی ڈالٹن کو بچا سکتا ہے کیونکہ جوش اپنی باڈی کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا کر ڈالٹن کو بچا سکتا ہے ایلیس جوش کو یہ بھی بتاتی ہے کہ ڈالٹن کے پاس اب زیادہ سمیں نہیں ہے اور جوش دوسری دنیا میں جانے کو تیار ہو جاتا ہے ایلیس اس کی مدد کرتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ اس بات کا دھیان رکھنا کہ وہاں موجود پریتوں کو یہ بتانا چلے کہ تم اس دنیا سے آئے ہو نہیں تو وہ لوگ تمہاری باڈی کے لیے بھی یہاں آ جائیں گے جوش دوسری دنیا میں جاتا ہے اور ڈالٹن کو ڈھونٹا ہے اسی بیچ وہ کئی سارے کریپی پریتوں کو دیکھتا ہے جوش آگے جاتا ہے تو اسے ایک لال دروازہ دیکھتا ہے جیسا اس نے ڈالٹن کی ڈرائنگ میں دیکھا تھا تب ہی وہاں وہ دوسری پریت آ جاتا ہے جو بار بار رینائے کو ڈراتا تھا اور وہ جوش پر اٹیک کرتا ہے اسے مارتا ہے تب ہی یہاں جوش کے شریر میں پیڑا ہونے لگتی ہے ایلیس یہ سمجھ جاتی ہے کہ جوش کسی دوش پریسے لڑ رہا ہے پھر ایلیس کی مدد سے جوش اسے ہرا دیتا ہے اور اس لال دروازے کے اندر جاتا ہے وہاں اسے ایک ویسا ہی گھوڑا دیکھتا ہے جیسا اس نے ڈالٹن کی ڈرائنگ میں دیکھا تھا پھر آگے جانے پر اسے وہاں ڈالٹن ملتا ہے جس کے پیروں کو زنزیروں سے باندھا گیا ہوتا ہے ڈالٹن اور جوش ایک دوسرے سے ملتے ہیں ڈالٹن جوش کو بتاتا ہے کہ وہاں ایک شیطان ہے جس نے اسے یہاں رکھا ہے جوش اسے چھڑاتا ہے تب ہی وہ شیطان جوش کو دیکھ لیتا ہے اور وہ جوش پر اٹیک کر دیتا ہے جوش کسی طرح اسے بچاتا ہے اور ڈالٹن کو لے کر وہاں سے بھاگتا ہے لیکن جوش وہاں سے واپس نہیں آ پا رہا ہوتا وہ کئی سارے پریتوں سے گرا ہوا ہوتا ہے تب ہی رنائے جوش کو آواز لگاتی ہے تاکہ وہ رنائے کی آواز کے سہارے اس دنیا میں واپس آ جائے لیکن رنائے کی آواز جوش اور ڈالٹن کے ساتھ باقی پریت بھی سن لیتے ہیں اور وہ بھی آواز کے پیچھے آنے لگتے ہیں یہاں عجیب اور غریب گھٹنائی شروع ہو جاتی ہیں بی بی مانیٹر میں کئی سارے پریتوں کی آوازیں آتی ہیں دوش پریت آتما ہے اس دنیا سے ہماری دنیا میں آنے کا پریاس کر رہی ہوتی ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جوش کے گھر کے سب ہی دروازوں سے دوش پریت آتما ہے گھر کے اندر آنے کا پریاس کرتی ہیں جسے یہ لوگ روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں رنائے جوش کی مدد کرنے کے لیے اسے آواز لگاتی ہے تب ہی جوش گھر کے اندر پہنچتا ہے اور ڈالٹن کو گھر میں چھوڑتا ہے تاکہ وہ اندر چلا جائے ڈالٹن بھاگتا ہے تاکہ وہ اپنی باڈی تک پہنچ جائے وہ یہاں وہاں ہر روم میں اپنی باڈی دھونتا ہے تب ہی وہاں وہ شیطان آ جاتا ہے شیطان ڈالٹن کو روکنے کی کوشش کرتا ہے پر ڈالٹن بھاگتا ہے شیطان ڈالٹن کا پیچھا کرتا ہے لیکن ڈالٹن بھاگ کر اپنے کمرے میں پہنچ جاتا ہے وہی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جوش کو وہی عورت دیکھتی ہے جو بچپن میں اس کو ڈراتی تھی جوش اس پر چلاتا ہے اور اسے وہاں سے چلے جانے کو بولتا ہے جوش اسے بولتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ مجھے اکیلا چھوڑ دو میں تم سے نہیں ڈرتا لیکن تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ جوش گھر کے باہر ہوتا ہے اور وہ بڑی پریگ گھر کے اندر ہوتی ہے پھر ڈالٹن اور جوش ہوش میں آ جاتے ہیں سبھی لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ڈالٹن اب ٹھیک ہو گیا ہے اور کسی کو بھی کوئی بڑی دکت نہیں ہوئی ایلیس اور اس کے ساتھی اپنا زمان واپس لے کر جا رہے ہوتے ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رانائے اور لورین ڈالٹن کو کھانا کھلاتے ہیں جوش ایلیس کو سب چیزوں کے لئے تھانکس بولتا ہے اور اپنی پرانی فوٹو ایلیس کو واپس دیتا ہے تب ہی ایلیس فوٹو لیتے وقت جوش کی ہاتھوں کو دیکھ کر چونک جاتی ہے اور پھر وہ جوش کی فوٹو کھیچتی ہے جوش اس بات سے بھڑک جاتا ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جوش کی باڈی میں وہ بڑی عورت آ گئی ہے اور اب جوش کی آتما دوسری دنیا میں فز گئی ہے جوش کی باڈی میں موجود وہ پریت ایلیس کا گھلا گھوٹ کر اسے مار دیتا ہے اور اسی دوران رانائے کو اس کے چیکنے کی آواز آتی ہے تب ہی رانائے وہاں آ جاتی ہے اور ایلیس کو مرا ہوا دیکھ کر ڈر جاتی ہے تب ہی وہ ایلیس کے ہاتھ میں جوش کی فوٹو یا یوں کہا جائے اس پوڑی پریت کی فوٹو دیکھتی ہے تب ہی اس کے پیچھے جوش آ جاتا ہے اور ایلیس دنیا میں موجود یہی ختم ہو جاتی ہے ہالی ووڈ مووی انسیڈیس پر بنا ہمارا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیں اور ید ہی آپ کو یہ پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر بھی کریں اس مووی کی آگے کی کہانی کو انسیڈیس چپٹر ٹو میں کور کیا گیا ہے ید ہی آپ اس کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس پہ ضرور لکھیں ید ہی آپ نے ہالی ووڈ ڈائیری کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور پہل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہم فیوچر میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے خوش رہیے آباد رہیے گوڈ بائی